اسلام علیکم حضور حضور میرے پاس دو سوال ہے بولو موچی بولو حضور حضرت مسلمہ علیہ السلام کے کتنے بین بائی تھے اور کتنوں نے احمدیت قبول کی حضرت مسلمہ علیہ السلام کے بین جو تھی وہ تو آپ کے ساتھ توام پیدا ہوئی تھی اور فورت ہوئی تھی بچ میں نہیں حضرت مسلمہ علیہ السلام کی اور کوئی بہن نہیں تھی آپ کے جو بھائی تھے ان میں سے کسی نے احمدیت کو قبول نہیں کیا دل میں کیا ہوگا مگر ظاہری طور پر نہیں کیا اور جو چچزاد بھائی تھے وہ تو بڑی سخت دشمن اور منافق اور مقابلہ کرنے والے تھے حضرت مسلمہ علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ کے مخالفین جو تھے بھائیوں اشتداروں میں ان کی کل تعداد ستر بنتی ہے حضرت مسلمہ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ کہ تیرے آبا کی نسل کاٹی جائے گی اور تجھ سے نسل شروع کی جائے گی اس کی تشریح حضرت مسلمہ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جتنے دوسرے شریک ہیں ان کو اگر توفیق ملے احمدیت کی تو وہ میرے روحانی نسل میں شامل ہو جائیں گے اور ان کی نسل چل پڑے گی اگر نہیں ہوگی تو وہ نسل کٹی جائے گی چنانچہ ستر میں سے صرف وہی بچے ہیں جنہوں نے احمدی ہونا تھا یہ احمدی ہو گئے تھے ان میں سے ایک حضرت مسلمہ علیہ السلام کی وہ قبول کرنے والے مرزا گل محمد صاحب تھے ان کے اولاد یہاں بھی ہیں وہ اس وقت تو احمدی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے ان کے ابا نظام دین مرزا نظام دین کہ جو اولاد ہوئی ان کا مرمہ سے ایک کا نام بڑے کا نام گل محمد تھا تو اس وقت تحجب تھا لوگوں کو کہ یہ تو بیٹا ان کا رہ گیا مسیح مہود کی تو پیش گئی تھی کہ نہیں رہیں گے باقی سب میٹ جائیں گے تو انہوں نے وہ احمدی ہو گئے تو بعض افعال ایک تعبیر دیر سے پوری ہوتی ہے مجھے چونکہ انہوں نے احمدی ہونا تھا اس لئے اللہ کو علم تھا اور اس کو بچا دیا جو احمدی نہیں ہوئے یا نہ ہونا تھا ان میں سے ایک بھی نہیں زندہ بچا یعنی نسلیں ہی کٹی گئی ان کی